ایک طرف جہاں آئی پیل کی چکا چوند ہے آئی پیل سے کھلاریوں کو پیسہ ملتا ہے دولت ملتی ہے شورت ملتی ہے سب کچھ ہے رات و رات کھلاری آسمان کچھ ہو جاتا ہے ایسے میں کئی سارے کھلاری ایسے ہیں جو ٹیم سے پہلے آئی پیل کو رکھتے ہیں ٹیم سے پہلے آئی پیل کو توجہ دیتے ہیں کئی سارے بھارتے کھلاری بھی ہیں جن کے اوپر یہ آروب بھی لگتے ہیں کہ بھائی وہ آئی پیل کی تیم کو زیادہ توجہ دیتے ہیں بھارتے تیم کو بعد میں توجہ دیتے ہیں جسپیت بومرا پر کئی بار اس طریقے کے سوال کھڑے ہو چکے ہیں کہ آئی پیل جب آتا ہے تو فٹ ہو جاتے ہیں آئی پیل نہیں ہوتا ہے تو وہ ٹیم انڈیا کے لیے فٹ ہوتے ہی نہیں ہیں تو اس طرح کے کئی سارے سوال ہیں لیکن یہ کھلاری ایسا ہے جو آئی پیل کو بعد میں رکھتا ہے آئی پیل کو ٹھوکر مارتا ہے آئی پیل کے پیسوں کو ٹھوکر مارتا ہے آئی پیل کی دولت شہرت کو ٹھوکر مارتا ہے اور اپنے دیش کی ٹیم کو وہ پہلی پرارتھ مکتہ دیتا ہے اس کھلاری کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اس کھلاری اگر یہ کھلاری آئی پیل میں اپنا نام دے دے تو ساری کی ساری ٹیمیں اس کھلاری کے پیچھے پیسہ لے کر دولیں گی اس کھلاری کے پیچھے بہت موٹی بولی لگے گی یہ کھلاری کروڑوں میں کھیلے گا لیکن اس کھلاری نے اپنا نام دینا ہے یہ صحیح نہیں سمجھتا ہے کیونکہ یہ کھلاری اپنے دیش کو پہلی پرارتھ مکتہ دیتا ہے نام ہے میچل اسٹارک میچل اسٹارک کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا دوہزار پندرہ آئی پیل میں وہ آر سی بی کے لیے کھیلے تھے دو سیزن آر سی بی کے لیے کھیلے بہتر پردرسن کیا چوبیس پچیس وکیٹ بھی جھٹکے بہت شاندار پردرسن میچل اسٹارک کا رہا ستائیس وکیٹ شاید انہوں نے لیے تھے دو سیزن میں تو کمال کا پردرسن میچل اسٹارک کا رہا دوہزار اٹھارہ کے آئی پیل میں کےکیان نے ان پر داؤ بھی لگایا کیونکہ جس طریقے کے کھیلاری ہیں ہر ٹیم ان پر داؤ لگائے گی کےکیان نے لگ بک لگ بک ساڑھے نو کروڑ نو پر نائن پوائنٹ فور کروڑ روپے کی داؤ ان پر لگایا لیکن آئی پل سے ٹھیک پہلے میچل اسٹارک نے اپنا نام واپس لے لیا اس کے بعد میں دوہزار انیس میں بھی کےکیان چاہتی تھی اور دوہزار بائیس میں تمام ٹیموں کو انتجار تھا کہ میچل اسٹارک آئیں گے اور ان کے پیچھے ٹیمیں جائیں گی لیکن میچل اسٹارک نے ساپ بول جاتا کہ وہ اتنے دنوں تک بائیو ببل میں نہیں رہ سکتے اسی لیے میچل اسٹارک نے اپنا نام نہیں دیا لیکن جاہر طور پر جتنا بڑا گیندباج ہے جتنا بڑا کھیلاری ہے اس کے بعد میچل اسٹارک نے کبھی مطلب آئی پل کو کھیلنے کے لیے بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اپنے دیش کے لیے کرکٹ کھیلو جب اپنا دیش آپ کا ہے آپ آئی پل کھیل کر چوٹل ہو جاؤ گے تھک جاؤ گے اس کے بعد میں اپنے دیش کے لیے اس طریقے کا پردستر نہیں کر پاؤ گے تو آپ کے دیش کے لیے آپ کو کیا فائدہ ہو آپ اپنے دیش کے لیے کیا ڈوٹی نبھارے تو اس طریقے کیا روپ جسپید بومرہ پر لگتے رہے ہیں کہ جسپید بومرہ آئی پل میں آتا ہے تو بلکل فٹ ہو جاتے ہیں آئی پل کے ہر میچ میں آور ڈالتے ہیں پورے آور کرتے ہیں بلکل فٹ نظر آتے ہیں لیکن آئی پل کے بعد جب بات ٹیم انڈیا کی آتی ہے تو جسپید بومرہ آنفٹ ہو جاتے ہیں بھارت ایشہ کب بھی ہار جاتا ہے بھارت ایشہ کب بھی ہار جاتا ہے بھارت باقی سیریز بھی لگاتا جسپید بومرہ کے بھی نہ کھیلتا ہے تو اس طریقے کیا روپ جسپید بومرہ پر لگتے رہے تو دوسری طرف ایک طرف بومرہ ہے دوسری طرف میچل شٹارک ہے فرق ہے آپ کا ان دونوں کو لے کر کیا ماننا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ واسطہ میں آئی پیل نے دیش کا جو پریم تھا جو دیش پریم والی بات جو ہوتی تھی وہ ختم کر دیا کہیں نہیں کہیں آئی پیل نے اور اب کھلا رہی آئی پیل کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اپنی ٹیم کو کم دیتے ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگیو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے تینکیو ہری مچ